بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز جمعہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پہلی وکٹ گرا دی گئی ہے اور جو ایک بغاوت کی جس میں آپ کو پتا ہے کہ اس بغاوت کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ اس سے پہلے بھی لوٹوں نے ضمیر جاگنے کا جو لفظ ہے اسے بدنام کیا اور اب ضمیر جاگنے یا جگانے کا سلسلہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے جبکہ مقتدر حلقوں کے قاصد نے عمران خان کو ایک غیر معمولی مشورہ دیا ہے اور یہ مقتدر حلقوں کا قاصد کون ہے اور عمران خان صاحب تک کیا مشورہ پہنچا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایجنسیوں کی ایک انتہائی خوفناک ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس نے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر پانی پھیرا ہے اور ایجنسیوں کی یہ ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ کچھ چیزوں پر پولٹیکل عمل پر کام تیز ہو گیا ہے اور اس حوالے سے بھی بڑے اہم ترین دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں یہ ساری پولٹیکل ڈیویلپمنٹ خبریں زیادہ ہیں ٹائم کم ہے میری کوشش ہوگی کہ ایک ایک کر کے ہم ان سب کو ڈسکس کر لیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے خیبر پختونخواہ سے ایک ضمیر جگوایا گیا اس کے بعد ایک اور کراچی سے جو ایمینے ہیں ان کا استیفہ جو تھا اس حوالے سے انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی اس پر اب باقاعدہ طور پر حتمی طور پر جو خبر ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اسلامباد آئی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شکور شاد کا استیفہ منظور ہونے کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ موطل کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ایمینے شکور شاد کی درخواست پر سمات اسلامباد آئی کورٹ میں ہوئے شکور شاد کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کے موقع نے استیفہ نہیں دیا تھا پارٹی ہیڈ آفیس میں کمپیوٹر آپریٹر نے ایک سو تئیس استیفہ ٹائپ کر کے بھیجے گیارہ استیفہ سپیکر قومی اسمبلی نے منظور کر لیے اسلامباد آئی کورٹ نے پی ٹی آئی ایمینے شکور شاد کا استیفہ منظور ہونے کا نوٹفیکیشن موطل کرتے ہوئے انہیں اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے کا حکم دے دیا ہے اب یہ ایک جانب تو یہ معاملہ چل رہا ہے وہیں دوسری جانب مائنس عمران یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ عمران خان صاحب اگر ناہل ہو جاتے ہیں جو ان کے سر پر نائلی کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے باوجود عوام تو عمران خان کو تحریک انصاف کو بلے کو ووٹ دے گی اب اس میں معاملہ کیا ہوگا کیا عمران خان صاحب جس طرح نجم سیٹھی نواز شریف کے جو سپوکس پرسن ہیں ان آفیشل نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کہی کہ عمران خان کسی عثمان بزدار کی طرز پر کسی شخص کو لائے گا حکومت چلائے گا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا ابھی بھی تو پنجاب اور کے پی عمران خان چلا رہا ہے اور اسی دوران عمران خان کو اتنی سیٹیں ضرور مل جائیں گی اگلے انتخابات میں کہ عمران خان جو ہے وہ قانون سازی کر کے واپس آ سکتا ہے تو یہ سارے فیکٹرز اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہن میں اب شاہ محمود قریشی پر بہت بات بھی ہوتی ہے ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے بھی آتی ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مائنس ون کے فارمولے ماضی میں بھی پاکستان میں نہیں چلے اور یہ اب بھی نہیں چلیں گے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے جو وائس کیپٹن ہیں ان کی ٹیم کے ان کا کہنا تھا کہ زمنی الیکشن کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا زمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کی شکست واضح ہو چکی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک بار پھر مایوس کیا ہے اور عمران خان کا موقف آنے کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا دالتی معاونین نے بھی یہ کیس ڈراب کرنے کا کہا مائنس ون کے فارمولے پاکستان میں نہ اس سے پہلے چلے ہیں نہ آئندہ کوئی مائنس ون کے فارمولے چلنے کی امید ہے تو ایک طرف تو یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے وہیں دوسری جانب کچھ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ خبریں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک طرف تو جو مقتدر حلقوں کے قاسد جو اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات درست کروانا چاہتے تھے بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئیں بہت سی آنیا جانیا بھی ہم نے رپورٹ کی بہت سی چیزیں اس کے حوالے سے آف در ریکڈ بھی ہم تک پہنچیں اس پر آتے ہیں لیکن پہلے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیں کہ اس وقت ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ایجنسیوں کی یہ اطلاع آئی تھی کہ عمران خان نو کے نو حلقوں میں الیکشن جیت رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو وکٹری ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ یہ نائن زیرو سے آئے گی اور جیسے یہ ابھی نو سیٹوں سے بھاگے ہیں اسی طرح الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے ورنہ یہ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کریں گے اور یہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی جیت کے حوالے سے سینئر صافی عارون الرشید صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ اسی سب کے تناظر میں عمران خان پر پابندی لگ سکتی ہے اور بہت سی چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے ہیں اور شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان بنی گالا میں بیٹھ کر حکومت چلائیں گے جیسے یہ ابھی نو سیٹوں سے بھاگے ہیں اسی طرح سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے ورنہ دھاندلی کریں گے اور اس سارے معاملے کے اندر اس نے رپورٹ دی الیکشن نہیں ہو سکتے ایجنسیوں کی اطلاع تھی کہ عمران خان جیت کرے گا عمران خان کی جیت کو نہیں روکا جا سکتا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ایک آدھ ممبر کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس سے بات چیت جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور ظاہری بات ہے جو باقی چیزیں ہیں کچھ سیٹلمنٹ ہیں کچھ معاملات ہیں ان پر ابھی بھی ڈسکشن چل رہی ہے ان پر ابھی بھی جو کنسنسز ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہو سکا جبکہ دوسری جانب اجاز الحق جو کہ زیاء الحق صاحب کے ساب زادے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے ان کا اور عمران خان صاحب کے خیر خواہوں میں بھی آتے ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جو ٹینشن کم کرنے اور معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا کردار پچھلے کچھ مہینے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دیا مسلم لیگ زیاء کے سربراہ اجاز الحق نے کہا ہے کہ عمران خان کی جماعت میں بڑے بڑے قانون دان ہیں حامد خان ان کا کیس لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو کچھ عمران خان نے کہہ دیا ہے وہ اس مسئلے سے خود کو باہر نکالیں اگر معافی مانگنے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے اور اس وقت ظاہری بات ہے حکومت کچھ چیزوں پر بہت خوش ہے ان کی کوشش ہے کہ فورن فنڈنگ یا توشہ خانہ اور دیگر کیسز میں عمران خان نہ اہل ہو جائیں لیکن ایک بات انہوں نے بھی مانی ہے کہ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے سیاست نہیں کی جا سکتی ملک بڑے اہم موڑ سے گزر رہا ہے اگلے دو تین ماہ بہت اہم ہیں یہ سارے مفروضیں ہیں کہ میں اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں زم کر رہا ہوں تو انہوں نے اس چیز پر تو بات کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ حکومت کی اس وقت مکمل طور پر کوشش ہے عمران خان صاحب کو اس چیز سے محتاط رہنا ہوگا کہ اس وقت عمران خان صاحب نہ اہل ہو سکتے ہیں اور یہ پروسس اگلے دو سے تین مہینے میں پہلی نہ اہلی کی تلوار تو یہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں بہت سے معاملات کی اوپر یہ باستر تریسٹ اور دیگر ساری چیزیں ابھی بہت کچھ تیار ہو رہا ہے ابھی تو سارے پتے تو شونی کیے گئے البتہ ایک چیز جو کنفرم ہے جو سارے ایونٹس کو دیکھ کر اس وقت کچھ دیکھیں پزل کے پیسز ہوتے ہیں جو ڈاٹس ہوتے ہیں جب آپ انہیں کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک گریٹر پکچر کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جس تیزی سے ہو رہا ہے اس سے ایک چیز تو اخذ کی جا سکتی ہے کہ جو بھی کام ہے جو بھی منصوبہ ہے اس پر اب تیزی سے عمل درامد شروع ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ پچھلے چار سے پانچ مہینے میں بڑا دیکھ بھال کر کلکولیٹڈ پولیٹیکل مووز کر رہے ہیں وہ جوش کا دامن تو انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن اس میں ہوش جو ہے اس کا دامن بھی وہ تھامے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ سب سے کروشل مومنٹ ہے عمران خان کی پولیٹکس کا میک اور بریک مومنٹ ہے پورے کا پورا نظام عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہا ہے عمران خان صاحب کو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کا بڑا گول کیا ہے اور گریٹر پکچر کو دیکھنا ہوگا چھوٹی مٹی چیزوں کے اوپر انہیں پھر سے ری تھنگ کرنی ہوگی پولیسی خان صاحب کے جو مشیر ہیں انہیں بہت کچھ دوبارہ سوچنے کی اور ایک مرتبہ خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے بہت سی چیزوں پر ابھی پاکستان طریق انصاف کی جو پولیسی ہے اور بہت دیکھ بھال کر موقع چاہیے موقع نہیں دینا عمران خان کو کوئی نقصان یہ پہنچاتے ہیں کچھ غلط کرتے ہیں عمران خان کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ملک کا نقصان ہوگا اور ملک کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے اس لیے ایکسٹرا کیرفل رہنے کی اس وقت ضرورت ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بار